موسیقی ناظری ناظر آپ آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم نظر ڈالیں گے کئی اہم خومی اور بینوالخوامی خبروں پر کروڑا وائرس کو مرکز نظام الدین سے جوڑ کر مسلمانوں بالخصوص تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں کی شبیہ کو داغدار کرنے اور ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی دانستہ سازش کرنے والے ٹی وی چینلوں اور پرنک میڈیا کے خلاف مولانا سید ارشد مدنی جمعیت العلوائے ہند کی ہدایت پر داخل کردہ پیٹیشن پر آج چیف جسٹیس آف انڈیا نے معاملے کی سمات ملتوی کر دی اس سے قبل کی سمات پر بھی چیف جسٹیس آف انڈیا نے بغیر سمات کے لیے معاملے کی سمات ملتوی کر دی تھی چیف جسٹیس اے ایس بوپڈے جسٹیس اے ایس بوپنا اور جسٹیس وی راما سبرومنیم نے حتمی بحث کے معاملات جس میں جمعیت العلومہ ہند کی پیٹیشن بھی شامل تھی اس پر سمات کے لیے سمات کیے بغیر آٹھ اکٹوبر کو اگلی تاریخ دے دی حالانکہ جمعیت علمہ ہند کی جانب سے بحث کرنے کے لیے سینئر ایڈوکیٹ دشین دوبے اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایجاز مقبول موجود تھے جمعیت علمہ ہند کی جانب سے داخل پیٹیشن میں گلزار احمد آزمی مدعی بنے جس میں عدالت کی توجہ ان دیڑھ سو نیوز چینل چینلوں اور اخبارات کی جانب دلائی گئی جس میں انڈیا ٹی وی زی نیوز نیشن نیوز ریپبلک بھارت ریپبلک ٹی وی سدرشن نیوز چینل اور بعض دوسرے چینل شامل ہیں جنہوں نے صحافتی حصولوں کو تار تار کرتے ہوئے مسلمانوں کی دل آزاری اور خومی ایک جہتی کو نقصان پہنچانے کی ناپاک سازش کی تھی اس پر کاروائی کرنے کی درخواست سپریم کورٹ سے کی گئی تھی واضح رہے کہ جمعیت علمائی کے صدر مولانا سید عرشد مدنی کا موقف رہا ہے کہ سماج میں انتشار وہ افتراخ اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے خواہ وہ میڈیا ہو یا تنظیم ہو یا کوئی اور ذرائع ابلاغ ہو ان کے خلاف کاروائی ضروری ہے کیونکہ اس سے سماج میں نفرت پھیلتی ہے اور معاشرہ زہر آلود ہو جاتا ہے جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور دنیا میں ہندوستان کی شبیہ خراب ہوتی ہے اسی لئے جمعیت علمائی ہند نے ہندوستان کی عظمت اور جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لئے تبلیغی جماعت کے خلاف مہین چلانے والے بے لگا میڈیا پر خدگن لگانے کے لئے سپریم کورٹ میں گزشتہ 6 اپریل کو عرضی دائر کی تھی اور نفرت پھیلانے والے میڈیا کے خلاف جمعیت علمائی ہند کی کوشش انصاف کے حصول تک جاری رہے گی کیونکہ یہ جمعیت علمائی ہند یا مسلمانان یا تبلیغی جماعت کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک کے حق میں ہوگا سعودی وزیر حج ڈاکٹر سالے بنتن نے کہا ہے کہ عمرہ اجازت نامے کی کوئی فیز نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں عمرہ زائرین کے بارہ خافلوں کو عمرے کی اجازت ہوگی وزیر حج عمرہ نے کہا کہ اٹھرہ سے پینسٹھ برس تک کے افراد کو عمرہ کے اجازت نامے جاری ہوں گے عمرہ زائرین کو گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا ہر گروپ کے حمرہ ماہر سہت ہوگا انہوں نے کہا کہ سعودی خیادت نے ہدایت دی ہے کہ ہنگامی سہت حالات میں عمرہ ادا کرنے والوں کو تمام سہولتیں مہیا کی جائیں سعودی عرب بانی مملکت کے احض سے لے کر اب تک دونوں مخدس مساجد کی خدمت کو عزاز کے طور پر انجام دے رہا ہے سعودی وزیر حج کا کہنا تھا کہ مسجد الحرام میں جانے کے لیے احتراما ایتمرنا ایپ پر بوکنگ ضروری ہوگی اس کے بغیر کسی بھی شخص کو حرم شریف میں جانے نہیں دیا جائے گا ہمارا مقصد عمرہ ظاہرین اور مسلمانوں کی سہت اور سلامتی کا تحفظ ہے اسے ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ بیرونی حاجیوں کی آمد اور واپسی میں سہولت پیدا کرنے کے لیے سپیشل ٹریک خائم کیا ہے وزارت زائرین کے تعاون سے تصور کو حقیقت میں تبدیل کر رہی ہے ایتمرنا ایپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے عمرہ ظاہر ریاحیش کا بھی انتخاب کر سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزارت سہت نے ایسے ممالک کی فیرز جاری کر دی ہے جن کے باشندے عمرہ کرنے لیے آ سکیں گے وزیر حج عمرہ نے بتایا کہ عالی عمرہ کمیٹی مناسب سہت ماحول مہیا کر رہی ہے ہم نے تقنیقی مسائل پیدا ہونے کی صورت میں ایتمرنا ایپ کے متبادل بھی تیار کی ہیں عمرہ سے واپسی پر ہٹلوں میں ایس سو پیس نافذ کیا جائیں گے علاوہ عظیم مجید الحرام اور مجید نبوی انتظامیہ کے سربراہ عالی عبدالرحمن عز سودیس وزیر حج عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بنتن نے عمرے کے پہلے مرحلے کے انتظامات مخدس مساجد کی انتظامیہ اور وزارت حج عمرہ کے درمیان تعاون کے طریقوں کا جائزہ لیا عمرہ ظاہرین مجید الحرام اور مجید نبوی آنے والوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا موصلہ اطلاعات کے مطابق عمرے کی تدریحی بحالی کے فیصلے کے تناظر میں اجلاس مکہ مکرمہ میں ہوا وزیر حج عمرہ نے ظاہرین کی صحت و سلامتی کے لیے مجید الحرام کی انتظامیہ کی کوششوں کی تعریف کی مشرقی لدداخ میں الیسی پر چین کے ساتھ جاری تیاطل کے درمیان حکومت نے پیش کی پوسٹوں پر تینات فوج کے جمانوں کے لیے جدید ترین رائفلز اور فوج اور فضائیہ کے لیے مواصلاتی اعلیٰ سمیت دیگر ہتیاروں کی خریداری سے مطالق دو ہزار دو سو نوے کروڑ روپے کے دفاعی سودے کو آج منظوری دے دی ہے وزیر دفاع راجنا سنگھ کی زیر سدارت یہاں دفاعی خریداری کاؤنسل کے اجلاس میں ان سودوں سے مطالق تجاویز کو منظوری دے دی گئی یہ خریداری ملکی دفاعی سنت اور غیر ملک کی فروشوں دونوں حصے کی جائے گی کاؤنسل نے بائی انڈین آئی آئی ڈی ایم زمرے کے لیے سٹاٹک ایچ ایف ٹرانس ریسیور سیٹ اور سمارٹ اینٹی ائر فیلڈ ویپن کی خریداری کو منظوری دے دی ہے ایچ ایف ریڈیو سیٹ فوج اور فضائیہ کے فیلڈ یونٹوں کے لیے بلا تحت المواصلات کی سہولت فراہم کرے گا اور ان پر پانچ لاک پانچ سو چالیس کروڑ روپے کا خرچائے گا سمارٹ اینٹی ائر فیلڈ ویپن کی خریداری پر لگ بگ نو سو ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی اور بحریہ اور فضائیہ کی فائر پاور کو مزید تقویت ملے گی دفاعی خرید کاؤنسل نے فوج کے اگلے موچوں پر تینا جوانوں کے لیے سات سو سی کروڑ روپے کی لاغت سے جدید ترین ایسال ٹرائفل کی خریدی کے سودے کو منظوری دی ہے ہندوستان میں کرونا کا خہر جاری ہے اور معیشت کی حالت دن بدن دگرگوں ہوتی جا رہی ہے ویسے تو ہندوستانی معیشت کرونا سے پہلے ہی خستہ حالی کا شکار تھی لیکن لوگ ڈان اور کئی طرح کی پابندیوں کے سبب اپریل سے جون سے ماہی میں جی ڈی پی میں خریب چوبیس فیصد کی گرامت درج کی گئی لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ انگلوک کا عمل شروع ہونے کے بعد حالات بہتر ہوں گے لیکن مرکزی وزیر مالیات نرولا سیتا رامن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ معیشت کے سامنے اب بھی چیلنجز برخرار ہیں دراصل نرولا سیتا رامن نے ایک اخبار سے باتشیت کے دوران ہندوستانی معیشت کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ معیشت الگ طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اور کرونا بہران کب ختم ہوگا اس سلسلے میں کچھ بھی پختہ طور پر نہیں کہا جا سکتا خاص طور سے ایسی حالت میں جبکہ اس کی ویکسین نہیں آسکی ہے کچھ بھی کہنا جلبازی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ سچ یہ ہے کہ چھ مہینے میں چیلنجز کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ چیلنجز کا طریقہ بدل گیا ہے اور وزارت مسئلے کے حل کے لیے تیزی سے ایکشن لے رہی ہے نرملا سیتا رامن نے بتایا کہ کرونا معاملے فی ملین کم ہوئے ہیں اور شرح امواد بھی کم ہے اس کی وجہ لوگوں میں بیداری کا بڑھنا ہے لیکن کوویڈ نائنٹین اب بھی فکر کا موضوع بنا ہوا ہے سوشل ڈسٹنسنگ ماسک پہنا اور بار بار ہاتھ دھونے تک کی عادت ابھی بھی بنی ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کرونا کی دوا کے بارے میں بات کرتے ہوئے نرملا سیتا رامن نے کہا کہ کرونا کے لیے پوری طرح سے اثر دار کوئی دوا نہیں ہے کرونا کے ختم ہونے کی کوئی متین تاریخ بھی نہیں ہے اور کچھ مقامات پر لوگ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ بیمار ہو رہے ہیں چھوٹے اور متوسط درجے کی تیجارت سے جڑے لوگوں کے دماغ میں کئی طرح کی غیر یقینی ہے سرویس سیکٹرز پر اس کا زیادہ اثر پڑا ہے دنیا میں کرونا سے متاثرین کا آنکڑا آج تین کروڑ تینتیس لاکھ بیس سی ہزار نو سو بہتر ہو گیا ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد دو کروڑ چھالیس لاکھ ستیس سی ہزار چار سو ایک ہو چکی ہے مرنے والوں کا آنکڑا دس لاکھ کے پار ہو چکا ہے یہ آنکڑے ورلڈو میٹرز ڈاٹ انفو کے مطابق ہیں اسی بیچ بریٹین حکومت تمام مخالفتوں کے باوجود شمالی حصے اور لنڈن میں پھر لوگ ڈاؤن لگانے پر غور کر رہی ہے وزیراعظم بوریس جانسن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ملک میں انفیکشن کی دوسری لہر چل رہی ہے دا ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق پی ایم نے پچھلے دنوں صاف کر دیا تھا کہ ملک میں کوویڈ انفیکشن کی دوسری لہر تیز ہو رہی ہے اور اس سے وہی حالات پیدا ہونے کا خطرہ ہے جو میں اور جون میں سامنے آئے تھے لاؤگ ڈاؤن کے دوران سبھی پب بار اور ریسٹرانز پوری طرح بند رکھے جائیں گے لوگوں کے پبلک پلیسز پر ملنے پر بھی روک لگائے جائے گی حالانکہ اس دوران سکول اور کچھ دکانوں کو کھولنے کو منظوری دی جائے گی جہاں تک ممکن ہو سکے گا وہاں تک لوگوں کو ورک فرم ہوم کرنا ہوگا مانا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن دو ہفتے کے لیے ہوگا لیکن ضرورت پڑھنے پر اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے ہندوستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران متاثر افراد کے بیسی ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد ساٹھ لاکھ چوریتر ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ کرونا کے انفیکشن کے چوریتر ہزار سے زائد افراد سہت مند ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں سہت مند افراد کی تعداد پچاس لاکھ سولہ ہزار ہو گئی ہے مرکزی وزارت سہت اور خاندانی بہبود کے پیر کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیسی ہزار ایک سو ستر نئے معاملوں کے ساتھ اس کے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر ساٹھ لاکھ چوریتر ہزار ساس سو دو ہو گئی اس کے ساتھ ہی چوریتر ہزار آٹھ سو بیدنو مریض ٹھیک ہوئے ہیں جنہیں ملا کر اب تک پچاس لاکھ سولہ ہزار پانس سو بیس افراد کرونا کی وبا سے نجات پا چکے ہیں اسی عرصے کے دوران ایک ہزار انچالیس متاثرہ افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس بیماری سے امواد کی تعداد پچھر نو ہزار پانس سو بیالیس ہو گئی ہے کرونا انفیکشن کے نئے کیسز میں اضافہ ہونے کے بعد ایکٹیف معاملے چھے ہزار دو سو آرتیس بڑے ہیں اور ان کی اب مجموعی تعداد نو لاکھ بانسٹھ ہزار چھے سو چالیس ہو گئی ہے اس وقت ملک میں سرگرم معاملوں کی شرح یعنی ایکٹیف کیسز کا ریٹ فیفٹین پوائنٹ ایٹ فائی پرسنٹ ہے ریکووری ریٹ ایٹی ٹو پوائنٹ فائی ایٹ پرسنٹ جبکہ امواد کی شرح فیٹیلیٹی ریٹ ون پوائنٹ فائی سیون پرسنٹ ہے آپ نے دیکھتے کہ اس منچ کے اوپر بھی یہاں پر ہمارے بہت سارے پرموک کارے کرتا ہے یہاں پر ہمارے بہت سارے کانسلر ہیں سارے لوگ ہیں سادھاران یہ فنکشن ہوتا تو سارے لوگ یہاں پر آپ دیکھتے کہ سارے کے سارے لوگ آپ کو منچ پر دکھائی دیتے ہیں لیکن منچ پر چار پانچ لوگ کے والد دکھائی دے رہے ہیں اور وہ بھی فاصلے پر کھڑے ہیں وہ اسی لیے کھڑے ہیں آپ کو بھی اگر کھڑا کیا گیا ہے یہاں پر تو اس لیے فاصلہ دے کر کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ کے بیچ میں دوگج کی دوری کم سے کم بنا کر رکھی جائے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ ایک بولے کے اندر کھڑے ہیں دوسرے لوگ ورنہ تو یہاں ہزادپور کس منڈی میں میں جب بھی آیا ہوں یہاں جتنے کائکرم ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک کے اوپر ایک جو ہے ایک پرکار سے کھڑے ہوتے ہیں میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے لیکن ہم نے راج کمار بھاٹیا جی کو کہا تھا کہ لوگوں کو سندیش بھی ٹھیک جانا چاہیے لوگوں کو یہ جانکاری بھی ٹھیک پرکار سے ملنی چاہیے دوسری بات یہ دوگج کی دوری اور تیسری بات یہ کہ بار بار کہیں پر بھی ہاتھ ادھا ادھا لگاتے ہیں تو کم سے کم ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے رکھیں ہاتھ کو صاف رکھنے کے لیے کوئی جرور ہی نہیں ہے کہ یہ سینٹائیزر آپ استعمال کریں سابون سے بھی اگر اچھی طریقے سے ہاتھ دھو رہے ہیں دن میں تو میرا خیال سے اس میں بھی کوئی کسی طرح کے نقصان نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں سابون اور پانی کا استعمال کرتا ہوں میں یہ سینٹائیزر کا بھی استعمال نہیں کرتا کیونکہ سابون اور پانی شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے اچھی طرح سے طاقتور ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ کہیں پر ادھا 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 ہم کام کرتے ہیں ہاتھ جگہ جگہ لگاتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو بار بار ناک میں موہ میں آنکھوں کے اوپر ان اس تھانوں پر نہیں لے کے جانا ہے کیونکہ اگر میں یہاں پر آیا میں نے اس ٹیبل کو ہاتھ لگایا اور اس ٹیبل کے اوپر اگر کسی نے کوئی انفیکشن دیا ہوا ہے اور میرے ہاتھ کو میں نے گلتی سے اپنے ناکھ موں میں لگا دیا تو وہ بیماری جو ہے میرے شریر میں جانے کا ڈر رہے گا تلنگانہ میں کرونا کے نئے تیرہ سو اٹھیتر مضبط معاملات درج کیے گئے ہیں اور پانچ سات اموات ہوئی ہیں جس کے بعد ریاست نے اس پابا سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ سو ساتھ ہو گئی کرونا ویرس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس سو بتیس مریض روبے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد اس مر سے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار چار سو اکیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتیس ہزار چار سو پینسٹ نمونوں کی جانچ کی گئی جن میں نو سو باون ریپورٹس کا انتظار ہے جے چنسی کے حدود میں دو سو چوپن نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد زلے رنگا ریڈی میں ایک سو دس کریم نگر میں اٹھیتر میٹچل ملکاجگری میں تریتر اور سوریہ پیٹ زلے میں ایک سٹھ نئے معاملات درج کیے گئے ہیں بخیہ معاملات ریاست کے دیگر ازلامیں درج کیے گئے ہیں ہندوستان میں وبائی آلمیک وبا کوویڈ نائنٹین کے ستائی سپٹمبر تک سات کروہ سے زائد نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے انڈین کاؤنسل میڈیکل ریسرچ کے پیر کو جاری آداد اور شمار کے مطابق ستائی سپٹمبر کو ملک میں سات لاکھ نوہزاد تین سو چورین نو نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی مجموعی تعداد اب سات کروڑ انیس لاکھ سیسٹھ ہزار دو سو تیس تک پہنچ گئی ہیں ملک میں بڑے پیمانے پر کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے چوبیس سپٹمبر کو ایک دن میں ریکارڈ چودہ لاکھ بینو ہزار چار سو نو نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا تھا خیال رہے کہ ملک میں چھے اپریل تک کرونا جانچ کی کل تعداد صرف دس ہزار تھی اس کے بعد جیسے ہی وائرس کی کیسز میں اضافہ ہوا نمونوں کی جانچ میں بھی تیزی آئی سات جولائی کو کرونا نمونوں کی جانچ کی تعداد ایک کروڑ ہو گئی اور اس کے بعد اس میں تیزی سے اضافہ ہوا اور سترہ سپٹمبر کو چھے کروڑ کے آداد اور شمار کو پار کر لیا اور اب نو دن میں ہی ایک کروڑ سے زائد کرونا ٹیسٹ کروائے گئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ٹیڈ روس ایڈ نوم گیبریوسیس نے وزیراعظم نرندر موڈی کے کرونا ویکسین کو لے کر کیے گئے وعدے کے لیے ان کی تعریف کرتے ہوئے شکریہ آدھا کیا گیبریوسیس نے کہا کہ وسائل کے تبادلے کے ذریعے ہی اس وبا کو شکست دی جا سکتی ہے وہیں اخوام متحدہ کی کعالہ اہددار میلیسا فلمنگ نے بھی کہا کہ موڈی کی یقین دہانی دنیا کے لیے ایک خوش خبری ہے غور طلب ہے کہ ہفتے کے روز اخوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے پچتر میں اجلاس میں اپنے خطاب میں موڈی نے کہا تھا کہ ویکسین کی تیاری کے معاملے میں ہندوستان کے سب سے بڑا ملک ہونے کی وجہ سے آج عالمی برادری کو ایک اور یقین دہانی کراتا ہوں وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہندوستان کی ویکسین کی تیاری اور رسط کی صلاحیت اس بہران سے لڑنے میں پوری انسانیت کی مدد کے لیے استعمال ہوگی انہوں نے کہا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے تجربے کو عالمی مفاد کے لیے استعمال کریں گے ہمارا راستہ جن کلیان سے جگ کلیان تک ہے امن سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہندوستان کی آواز ہمیشہ بلند ہوگی ویٹائمن ڈی کی کمی سے کوویڈ نائنٹین کی شدت سنگین یا جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے یہ بات امریکہ میں ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ چالیس سال سے زائد عمر کے ایسے مریض جن میں ویٹائمن ڈی کی ستے زیادہ ہوتی ہے ان میں کوویڈ نائنٹین سے موت کا خطرہ اس ویٹائمن کی کمی کے شکار افراد کے مقابلے میں فیفٹی ون پوائنٹ فائی پرسن کم ہوتا ہے اس تحقیق کے نتائج طبی جریدے پیلویس ون میں شائع ہوئے ہیں بوسٹنگ انیورسٹی سکول آف میڈیسن کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ویٹائمن ڈی کی جسم میں سہتمند ستے ہو تو کوویڈ نائنٹین کے مریضوں میں مختلف پیچیت گئے ہو بشمول سائٹوکائن سٹروم خون میں مدافعیتی پروٹینز کا بہت زیادہ اخراج ہونا کو کم کیا جا سکتا ہے ویٹائمن ڈی سورج کی روشنی میں گھومنے سے جلد میں خدرتی طور پر بنتا ہے مگر مخصوص غیظاؤں اور سپلیمنٹس کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تحقیق کے نتائج گزشتہ چند ماہ کے دوران سامنے آنے والی تحقیقی ریپورٹس کو تخبیت پہنچاتے ہیں نیو یارک کے لیونکس ہال ہاسپٹل کیونکہ ڈاکٹر لین ہورورٹس کا بھی کہنا ہے جو اس تحقیق میں شامل نہیں تھے کہ متعدد تحقیقی ریپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ویٹائمن ڈی کی کمی کوویڈ نائنٹین کے مریضوں میں بترین نتائج کا باز بن سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے حیران کو نہیں ہے کیونکہ ویٹائمن ڈی مدافعاتی نظام کے لیے مددگاز ثابت ہوتا ہے اس تحقیق کے دوران کوویڈ نائنٹین کے اسپطالوں میں زیر علاج دو سو ترپن مریضوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا جن میں ورم کا باز بننے والے سی ریاکٹیف پروٹین اور بیماری سے لنے والے مدافعاتی کھلیات کی ایک قسم لیمفو سائٹ کی تعداد کو بھی دیکھا گیا تحقیق میں دیکھا گیا کہ جن مریضوں میں ویٹائمن ڈی کی سطح مناسب حد تک تھی ان میں کوویڈ نائنٹین سے سنگین پیچھت گئیوں بشمل خون میں اکسیجن کی کمی اور موت کا خطرہ نمائع حد تک کم ہوتا ہے زیرات سے متعلق اقدامات کے خلاف مظاہرین نے پیر کی صبح راجدانی دلی کے انڈیا گیٹ کے خریب ٹریکٹر کو آگ لگا دی ایک پولیس افسر کے مطابق انڈیا گیٹ کے خریب تقریباً پندرہ سے بیس افراد جمع تھے اس وران لوگوں نے مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے اور ایک ٹریکٹر کو آگ لگا دی جس پر فوراں ہی خوابو پا لیا گیا اور ٹریکٹر کو بھی موقع سے ہٹا دیا گیا اس واقعے میں شامل افراد کی شناخت کی جا رہی ہے مظاہرین نے ایک پرانے ٹریکٹر کو ایک گاڑی میں لات کر انڈیا گیٹ کے خریب اتارا اور اسے آگ لگا دی اس زوران مظاہرین نے جے جوان جے کسان کے نعرے لگائے اس کے علاوہ کانگریس کی آلہ خیادت کی حمایت میں بھی نعرے لگائے گئے خابل ذکرہ کے ملک کے بیشتر حصوں میں کسانوں اور حضب اختلاف کی جماعتوں کے مظاہروں کے درمیان صدر رامنات کووین نے اتوار کے روز ذرعی اصلحہ سے متعلق بلوں کو منظوری دے دی تھی صدر کے دستخت کے ساتھ ہی ذرعی اصلحہ سے متعلق ایکٹ ذرعی پیداوار کاروبار اور تجارت فروغ اور آسانی ایکٹ 2020 اور کسان ایمپورمنٹ اور تحفظ پرائز انشورنس اور ذرعی قدمات کے مہادے ایکٹ سے متعلق ملک میں لاغو ہو گئے موسیقی 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 پنجاب کے وزرعالہ امریندر سنگھ نے تین نئے کسان خوانین کے خلاف احتجاج آج انڈیا گیٹ پر دھرنا مظاہرہ کیا اس دوران انہوں نے مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایس پی کو بل میں کیوں نہیں داخل کیا گیا امریندر سنگھ نے کہا کہ دلی میں آج تبار ٹریکٹر جلایا جانا لوگوں کا غصہ دکھاتا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں ان کا غصہ دکھا رہا ہے کہ کسانوں کو نہیں پتا ہے کہ اب ان کی کھیتی کی پیداوار کو کون خریدنے جا رہا ہے امریندر سنگھ نے آج شہید بغت سنگھ کے آبائی گاؤں میں اس دھرنے و مظاہرے کے دوران اس واقعے پر مظاہرین کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا ٹریکٹر ہے اور میں اسے جلانا چاہتا ہوں تو دوسروں کو کیا پریشانی ہو رہی ہے مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جعویٹ کرنے پیر کے روز یوت کانگریس کے کارکنان کی جانب سے انڈیا گیٹ کے پاس ایک ٹریکٹر کو آگ لگا دینے کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے ملک کو شرم سار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹریکٹر کو انڈیا گیٹ کے پاس لا کر نظر آتش کرنا کانگریس کا ناٹک ہے جس سے کانگریس بے نخاب ہو گئی ہے جعویٹ کرنے کہا کہ ذریعی اصلاحہ سے مطالق خوانین کی مخالفت کر کے کانگریس اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کا کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے انتخابی منشور میں وہی باتیں تھیں جو نئے ذریعی خوانین میں ہیں اس موضوع پر منمحن سنگھ جی مسلسل بولتے رہے ہیں اور اب کسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کانگریس دوہلی سیاست کر رہی ہے آج تک جنتہ نے اندولن دیکھے لیکن ٹرک میں سے ٹریکٹر لاکر وہ انڈیا گیٹ کے پاس جلانا یہ کانگریس کا ناٹک ہے اس کی ہم بھرچنا کرتے ہیں کانگریس آج بے نکاب ہو گئی جس طرح سے کسان آندولن کے نام پر اپنی راج نیتک روٹیا سیکھنے کا کام کانگریس کر رہی ہے وہ نیندن یہ ہے اور کانگریس دوگلی نیتی اپنا تھی ہے جب چناؤں میں گئے تھے تو ان کے مینیفیسٹوں میں یہی وچن تھے جس کا نرنے ابھی سرکار نے کیا جو بل پاس ہوئے وہی تو بل پاس کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی منمون جی لگاتار اس وشای پر بولتے رہے ہیں تو منمون جی ایک بولیں گے گھوشنا پتر میں ایک گھوشنا کریں گے سنکلپ کریں گے اور اب کسانوں کو گمرا کرنے کی کوشش کریں گے یہ کانگریس کی دوہری راج نیتی ہے جس کی بھی لوگ کر رہے ہیں بھرچنا اور اسی لیے کانگریس جنتہ سے کٹ گئی کانگریس پوری طرح سے آس بے نقاب ہوئی اس کی جتنی نندہ کی جائے یہ کون سا اندولن ہے کہ ٹرک سے آپ اچھا ٹریکٹر لاکے اتھارتے ہو اور اس کو جلا کانگریس کے سابق صدر رہول گاندی نے پیر کو ایک بار پھر زرا سے متعلق خوانین پر حکومت کو نشانہ بنایا اور الزام لگا ہے کہ پارلیمنٹ میں اور باہر بھی کسانوں کی آوازیں دبائی گئی ہیں انہوں نے راجہ سبا میں ان بلوں کی منظوری کے دوران ہنگاموں سے متعلق ایک خبر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ذرای خوانین ہمارے کسانوں کے لیے موت کا فرمان ہے ان کی آواز پارلیمنٹ اور باہر دونوں جگہ دبائی گئی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے کانگریس کے رہنوما نے جس خبر کا حوالہ دیا اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ راجہ سبا کے ڈیپٹی چیئرمن ہری منش نے کہا تھا کہ اپوزیشن ممبران ایوان میں زیرات کی بلوں پر اوٹ مانگنے کے دوران اپنی نشستوں پر نہیں تھے لیکن راجہ سبا کے ٹی وی فوٹیج سے اس کے برقس بات ثابت ہوتی ہے مونسون سیشن کے حالیہ اجلاس میں پارلیمنٹ نے ذراعی پیداوار تجارت فروغ اور سہولت بل کسان ایمپورمنٹ اینڈ پروٹیکشن پرائیز انشورنس مہایدہ اور ذراعی خدمات سے متعلق مہایدہ بل کی منظوری دی صدر رامنات کو ان نے ان بلوں کو منظوری دے کر اسے خانون بنا دیا ہے کنگنا ناناوت کے آفس میں بی ایم سی کی کاروائی کے خلاف وامبے ہائی کورٹ میں پیر کے روز سنوائی ہوئی اس دوران کورٹ میں شف سنا کے قائد سنجے راوت کے حرام خور والے بیان پر بھی بحث ہوئی کنگنا کے وکیل برندر سراف نے کہا کہ سنجے راوت نے انٹرویو میں حرام خور کا مطلب نوٹی بتایا ہے اس پر جسٹس ایس کتھا والا نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ڈکشنری ہے اگر اس کا مطلب نوٹی ہے تو پھر نوٹی کا مطلب کیا ہے سراف نے الزام لگا ہے کہ سنجے نے کنگنا کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال کیا انہیں حرام خور کہتے ہوئے سبق سکھانے کی بات کہی تھی اس کے بعد کورٹ میں راوت کے بیان کی فٹیچ چلائی گئی راوت کے وکیل پردیپ تھورات نے کہا کہ سنجے نے بیان میں کنگنا کا نام نہیں لیا تھا اس پر بینچ نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے موکل نے اسے حرام خور لڑکی نہیں کہا ہے کیا ہم یہ بیان دچ کر سکتے ہیں کہ آپ نے عرضی گزار کو حرام خور نہیں کہا اس کے جواب میں تھورات نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کل ایک حلف نامہ دائر کریں گے کنگنا کے وکیل نے کہا کہ آفیس گرائے جانے کے بعد اخبار میں اسے توڑے جانے کا جشن منایا گیا تھا یہ پورے ملک نے دیکھا ہے اس پر بینچ نے سلسلے میں بھی ثبوت اور دستاویز لانے کی بات کہی جس میں کنگنا کے سبی ٹویٹس اور سنجے راوت کا پورا انٹرویو شامل ہے مرکزی حکومت نے موٹر گاڑیوں سے خارج آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے گاڑی کے لیے متبادل صاف سترے اندھن اپنانے کی سمت میں ایک بڑا خدم اٹھاتے ہوئے سی این جی انجینوں میں ایچ سی این جی ہائیڈروجن کے استعمال کی اجازت دے دی ہے وزارت سڑک وہ نقل و حمل و شاہرانے یہاں جاری ایک ریلیز میں بتایا ہے کہ ٹرانسپورٹ شعبے میں صاف سترے اندھن کو بڑاوا دینے کے تحت مختلف متبادل اندھن کو نوٹیفائیڈ کیا جا رہا ہے اور اس عمل میں سی این جی کے ساتھ اٹھرہ فیصد ہائیڈروجن کے محلول کے سلسلے میں بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ایچ سی این جی کو ایک موٹر گاڑی اندھن کے طور پر شامل کرنے کے لیے مرکزی موٹر گاڑی خانون موٹر ویکل ایک نائنٹین ایٹی نائن میں ترمیم کے لیے وزارت نے گزشتہ سپٹمبر کو جی ایس آر فائیڈی فائی ای شائق کیا تھا انڈین سٹینڈرڈز بیرو آئی ایس بی نے بھی موٹر گاڑی کے لیے ہائیڈروجن والے کمپریس نیچرل گیس ایس سی این جی کو اندھن کے طور پر اجازت دے دی ہے کچھ سی این جی انڈین کا صاف سترے سی این جی کے مقابلے میں ایچ سی این جی کا استعمال کر کے آلودگی میں کمی کو ماپنے کے لیے ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا مدیہ پردیش پبلک پروسیکیوشن کے سپیشل ڈی جی پرشوتم شرمانے اپنی بیوی کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ واقعی شرمناک ہے ڈی جی پی پرشوتم شرمانے اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کی جس کا ویڈیو وائرل ہو گیا اور اس حرکت کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان پر ایکشن لیا گیا ان کو احدے سے ہٹا دیا گیا ان کی جو تائنات یہ وہ موطل کی گئی ہے یہ حکم پیر کو مدیہ پردیش کے محکمے داخلانے جاری کیا سپیشل ڈی جی شرمانے بتایا کہ اس میں انہوں نے بیوی کے ساتھ مار پیٹ کی وائرل ویڈیو کو صحیح بتایا پوشوتم نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا یہ میرے اور میرے اہلیہ کے مابین خاندانی معاملہ ہے اگر وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے تو پھر میرے ساتھ کیوں رہتی ہے ڈی جی پی شرمانے کہا کہ ان کی بیوی ان کے پیسے کا استعمال کیوں کرتی ہے میرے پیسوں پر بیروں نے ملکہ سفر کیوں کرتی ہے یہ میرا فیملی کا معاملہ ہے اس میں اسے میں خود سلجھا لوں گا میں اپنی بیوی سے مسلسل رابطے میں ہوں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ معاملہ سلج جائے یہ سیلف ڈیفنس جھوما جھٹکی کا معاملہ ہے میں نے کوئی مار پیٹ نہیں کی تھی صرف دھکا مکی اور جھوما جھٹکی ہوئی ہے پوششتم شرمہ پر الزام لگ رہے ہیں کہ ان کو ان کی بیوی نے گھر کے باہر خابل اعتراض حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا وہ کسی دوسری خاتون کے ساتھ تھے اس کے بعد جب پوششتم شرمہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کی اس مار پیٹ کے دوران پوششتم شرمہ کے ہاتھوں میں چھوٹے بھی آئی ہیں بنگلے پر موجود ان کے سٹاف نے بچاؤ کرنے کی کافی کوشش کی لیکن شرمہ ویڈیو میں اپنی بیوی کی بیرہمی سے پٹائی کرتے نظر آ رہے ہیں ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ فیلحال دیجئے اجازت خدا حافظ